سلام علیکم ویوور ویلکم ٹو می چینل ماتی ہوں لیکن جگنوں خوش کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اور آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگلے ہی دن شانی کی ماں اور شانزے دونوں شجیلہ کا ہاتھ مانگنے کے لئے ان کے گار چلے جاتے ہیں کیونکہ شانزے کو شانی کہتا ہے اگر تم نے میری شادی نہ کروا شجیلہ سے تو میں خود کو جان سے مار ڈالوں گا اور تم کائے لینا پھر مجھ سے محبت یہ دیکھ کر شانزے شانی سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خود چلوں گی اور شجیلہ کا ہاتھ مانگنے کے لئے لے آنگی اگلے ہی دن دونوں اس کا ہاتھ مانگنے کے لئے لے کر آتے ہیں اور ساتھ ہی ان دونوں کے نکاح کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر شجیلہ تو بہت خوش ہو جاتی ہے شانی تب میرا ہو چکا ہے اور اب مجھ کو اس سے دور کوئی نہیں کر سکتا اگلے ہی دن جب شانی اور شجیلہ دونوں شادی ہو جاتی ہے تو وہ دونوں آپس میں بہت خوش ہوتا ہے لیکن شانزے ان کو دیکھ کر بہت جالس فیل کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شانی پہلے میرے ساتھ تو اتنا خوش نہیں تھا جتنا وہ آج شجیلہ کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور وہ شانی کو کہتے ہیں کہ تم مجھے طلاق دے دو تو شانی اسے طلاق دینے کے دمکی دیتا ہے لیکن شجیل شانزے کہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دو تو شانی اسے طلاق کے کاغذات پہنچا دیتا ہے یہ دیکھ کا شان سے بہت گام میں چلے جاتی ہے اور اس سے یہ سوچ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ شانی سے تو میں اتنی محبت کرتے تھے لیکن پھر بھی اس نے محبت کا معنی رکھا اس نے ایک بار کہنی سے بار مجھے طلاق دے دی اور آج کے بعد میں سے کبھی